مزیدار کلیٹی تیار ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گریوی اپ بلکل مسالے جیسی ہے اب میں اس میں تھوڑا سا دھنیا گرنش کروں گی اس میں کسوری میتھی جو میں نے ڈالیا اس کی کشکو بہت ہی زیادہ مزے کیا رہی ہے اسلام علیکم ویورز آپ سب کو عید الازہ مبارک ہو اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ عید الازہ میں تو ہر طرف گوشتی گوشت ہوتا ہے مطلب اس کو میٹی اید کرتے ہیں تو آج ہم پھر جو پہلی ریسپی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کلیجی کی کلیجی کی بھی ڈیفرنٹ ریسپیز ہوتی ہیں توا ریسپی ہوتی ہے اس کی بھونیوں ہی ہوتی ہے اور آپ اس کو ہانڈی کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے آج سوچا آپ کو ہانڈی کے طور پر اس کو بنا کے دکھاتے ہیں اس کے لیے میرے پاس جو انگریڈینٹس ہیں سب سے پہلے یہ ہے کلیجی یہ میرے پاس بیف کی کلیجی یہ آلماسٹ ہمارے پاس ہے ہاف کیجی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہیں میرے پاس دو عدد کٹے ہوئے ٹماٹر میں نے باریک باریک کاٹ لیا یہ ہے میرے پاس وینگر دہی ایک کپ ہری مرچے چاہر سابت ہیں یہ ہے میرے پاس میتھی سوکھی میتھی جو ہوتی ہے اور پھر ہے لیسن ایک چمچ آگے یہ مسالہ جاتا ہے ہلدی نمک لال مرچ سوکھا دنیا اور زیرہ یہ سب ایک ایک سپون میں نے لیے تو سب سے پہلے جو ہے کلیجی کو ہم نے میرینیٹ کرنا ہے اس کے لیے میں کلیجی کو ساری کو باول میں ڈالوں گی اس کو میں نے دو ہو کے تھوڑی در کے لیے فریزر میں رکھا دوں اب اس میں آپ نے تقریباً دو چمچ جو ہیں سرکے کے ڈالیں میں نے دو چمچ بھر کے ٹیبل سپون جو ہے وہ ڈالیں دوسرا انگریڈینٹ اس میں جائے گا دہی کا یہ دہی میں پوری اس میں ڈال دوں یہ ایک کپ دہی ہے اب اس کو میں مکس کرلوں گی اچھا سے اور کم از کم دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے ایسی چھوڑیں گے اب اس کو میں ایسے ہی سائٹ پر رکھ دوں تب تک ہم اس کے لیے مسالہ پرپیئر کریں کڑاہی میں نے لے دیا اس میں میں سب سے پہلے دالوں گی آئل میں یہ ایک چمچ بھر کے آئل کا ڈال رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس کلیجی جو ہے وہ آدھا کلو ہے تو اس کے لیے اتنا سا آئل بہت ہے اس میں میں ڈالوں گی لیسن لیسن جو ہے میں نے یہ ٹو ٹیبل سپون لیا اس کو چاپ کر لیا اتنا لیں کہ وہ ٹو ٹیبل سپون ہو جائے ہلکا سے اس کو ہم فرائے کریں آنچ میں تیز کر دیں توڑا سا ایک ٹیبل سپون جو ہے زیرا میں نے اس میں ڈالا ہے اس کو ہلکا سا براون کریں گے اب میں اس کے اندر یہ براون ہو گیا ہمارے پاس لیسن اب اس میں ہم نے جو میری نیٹ کی تھی کہ لیجی روڑا دیں کم از کم آپ نے 15 منٹس رکھنا ہے یہ 15 منٹس بعد میں نے اس کو میری نیٹ کیا ہے تھوڑا سا اس کو پکنے دیں گے تھوڑا سا مچھا اس کو سیکھ لگ جائے گا تو پھر ہم نے اس میں باقی کے مسالہ جاتا اب اس میں یہ میں ٹیبل سپون جو میں نے دور تھے وہ ڈال دوں گی اور باقی جو اس کے مسالہ جاتا ہوں وہ ڈال لیں یہ سب میں اکٹھا ہی اس میں آٹ کر رہا ہوں اب ہم اس کو تھوڑی در بھوننے کے لیے رکھ دیں تاکہ مسالہ بھی اندر مکس ہو جائے اور جو دہی نے پانی چھوڑا ہے اور اپنا جو کلیجی کا اپنا پانی ہوتا ہے وہ اس میں خوشک ہو جائے اور یہ بھون آ جائے کم از کم پانچ سے سات منٹ کے لیے میں اس کو ایسے ہی چھوڑا اس کو میں نے پانچ سے سات منٹ کے لیے اچھی طرح پکنے کے لیے رکھ دیا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی بن رہی ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ اٹلا نہیں بنانا ہے تھک سا بنانا ہے مسالہ مسالہ اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ہری مرچے یہ چار میں نے ہوتی میں ان کو صرف میڈیم سے اسے کٹ لگا رہی اور یہ سینٹر سے میں نے لگایا آپ نے نہ بہت زیادہ کھانے میں ساتھ کھانے میں ساتھ کھانے میں ساتھ سالن کے ساتھ مسالہ اس میں خود بخود فل ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو اندر سے کٹ لگائیں اس کے بعد میں میں نے میتھی سوکھی میتھی یہ کم از کم ایک سے ڈیرھ چملتا ہے میں اس کو ڈال کریں اس کا ذائقہ بڑا اچھا آتا ہے کھانے میں اور لاسٹ انگریڈینٹ ہے میرے پاس گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون اور نمک اس کو ایک سے دو دفا میں مکس کروں گی اور دم پہ رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے کنارے آپ اچھا ساک کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریبی اتنی سی ہے ایسے ابھی جب اس کو میں تھوڑا سا دم دوں گی اور کم تھوڑی سی ہو جائے گا اب میں اس کو دم پہ رکھ رہی ہوں پانچ سے ساپ منٹ کے لیے اور میں اس کو دھکن گئے اور اس کا فلیم جواب لو کر دیں آفٹر سیون منٹس ہم اس کو دیکھیں گے لیں مزے دار کلیتھی تیار ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گریبی اتنی مسالے جیسی ہے اب میں اس میں تھوڑا سا دھنیا گرنش کروں گی اس میں کسوری میتھی جو میں نے ڈالیا اس کی کشکو بہت ہی زیادہ مزے کیا رہی ہے اس کو اچھا سا مکس کر لیں اور یہ ہمارا کھانا تیار ہے اب آپ اس کو سرونگ پلیٹ میں سرپ کر لیں یہ 3-4 پرسن کی سرونگ ہے آپ اس کو روٹی نان جس مرجی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں